میر بیلاج کے قتل میں ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے کہ ایک طرف تو ملزم کا پتہ چلا ہے کہ وہ کب سے جو مرکزی ملزمان ہیں جن کو نومینیٹ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے گھر میں کام کرتا تھا کیا کام کرتا تھا کس لیے اسے رکھا ہوا تھا اور اس کی بیوی نے اور کیا انکشافات کیے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک کو یہ آپ سے شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ اس کیس میں ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے کہ پولیس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قتل میں ملوث نکلے ہیں مخبری کس نے کی کون اصل مخبر ہے اور باپ اور بیٹا یعنی ٹیپو ٹرکاں والا اور بلاج کا جو قاتل ہے اس کی مخبری کیا کرنے والا کوئی ایک ہی شخص تھا یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ بلیک ویگو ڈالا دیکھا جا سکتا ہے کہ واردات کے فوری بعد وہاں سے تیزی سے نکلا جس میں چار سے پانچ ملزمان ہیں وہ ویگو ڈالا کس کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے کتنے لوگ ہیں جن کو اب انویسیگیٹ کیا جا رہا ہے تو ناظرین کام عمری میں دشمنی کی بھینٹ چڑھنے والے بلاج ٹیپو کے قتل میں اب ایک نیا موڑ آ چکا ہے پولیس جو ہے وہ اس کے کچھ لوگ اس میں انوال نظر آ رہے ہیں ویگو ڈالے کی بات ہو رہی ہے ویگو ڈالا ٹریس کیا گیا ہے اس جو نیجی ہوسنگ سوسائٹی ہے چونک کے پاس جہاں پہ یہ شادی کی تقریب ہو رہی تھی وہاں پہ دس بچ کے ترتالیس منٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تیزی سے مخالف سمجھ سے آتا ہوا ایک ڈالا جو کہ ٹریفک کی وائلیشن بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تیزی سے وہاں سے گزرتا ہے اور اس میں چار سے پانچ افراد ہیں ویگو ڈالے کا نمبر حاصل کر لیا گیا ہے کس کے نام پہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اب وہ ڈیٹیل اس کی لی جا رہی ہے تاکہ اصل جو ملزمان ہیں ان تک پہنچا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ دونوں نامزد ملزمان جو اس کیس کے اندر ہیں گوگی بٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تیفی بٹ دونوں ہی ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں یعنی کہ ہمارے ہاں یہ ایک علمیہ ہے کہ جو مرکزی ملزمان ہیں وہ کس طریقے سے یہاں سے نکل گئے پولیس والے ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہ گئے اور ان کو پکڑنے کی بجائے جو ہے وہ آرام سے ملک سے فرار وہ ہو گئے کوئی اس حوالے سے پولیس نے ویسے تو پولیس والے کہتے ہیں ہم بڑی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں ہم جو انویسٹیگیشن ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق اب کرنے لگے ہیں تو کیوں نہیں پتا چلا کہ ملزمان جو ہیں وہ ویسے تو وہ اب لہور میں تھے جس روز یہ قتل ہوا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک جو گوگی بٹ ہے وہ اسلام آباس ائرپورٹ سے دبائی فرار ہو گیا اور دوسرا ملزم جو اس میں نامزد ہے تیفی بٹ وہ کراچی سے آرام سے فرار ہونے میں برونے ملک کامیاب ہو گیا اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب اس کا مطلب ہے کہ کیس تھنڈا پڑ جائے گا کیونکہ مرکزی ملزمان جو ہیں وہ ہی موجود نہیں ہے تو انویسٹیگیٹ کس کو کرنا ہے مین تو یہی تھا کہ ان کو پکڑا جاتا ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا جیسے کہ ملزم جو مظفر حسین ہے اس کی بیوی اس کی ڈیٹ باڈی لینے کے لیے جب تھانے سے رابطہ کرتی ہے تو اس کو پھر انویسٹیگیشن میں شامل کیا جاتا ہے وہ بتاتی ہے کہ جو ملزم ہے مظفر حسین اس کا پچیس تیس سال سے جو موبائل استعمال کر رہا ہے وہ تو کوئی اور ہے پھر وہ فون جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے تو اس میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے ملی ہیں ایک تو یہ کہ جو گوگی باٹ اور تیفی باٹ ہے اس کے ساتھ میں سلسل مظفر حسین جو قاتل ہے وہ رابطے میں تھا اور دوسرا وہ ایک ایک منٹ کی خبر جو ہے وہ وہاں پہ دیتا رہا قتل سے پہلے اس کے بعد جو نیا موبائل ہے وہ تو صرف اس نے دکھاوے کے لیے پاس رکھا ہوا تھا کہ اگر پکڑا گیا تو پھر یہ فون جو ہے کسی کے ہاتھ لگ بھی گیا تو پتہ نہیں چلے گا لیکن جو اس کا پرانا فون تھا اس میں بہت سی چیزیں نکلی ہیں اب پولیس والے اس میں کیسے انوالو ہیں پولیس والوں کی انوالویٹ یہ ہے کہ ایک سب انسپیکٹر شکیل بٹ جو ہے اس کا نام آ رہا ہے اس کے ساتھ اور کتنے پولیس والے شامل ہیں اس پہ ابھی انویسیگیشن کی جا رہی ہے کیونکہ جو شکیل بٹ ہے بیسیکلی یہ ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے ان کا یہ ساتھی تھا ان کے ساتھ ان کے بڑے تلوکات تھے جب ٹیپو ٹرکاں والا کو دوہزار دس میں لہور ائرپورٹ پہ قتل کیا جاتا ہے اس وقت شکیل بٹ ان کے ساتھ وہاں پہ مجود ہوتا ہے پارکنگ میں اور جیسے ہی وہ ائرپورٹ سے پارکنگ کے ایرگے میں آتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے جو بندہ قتل کرتا ہے اس کو پکڑ کے شکیل بٹ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے تب بھی شکیل بٹ کو انویسیگیشن میں شامل کیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کو کلیر کروا دیا گیا اب جب سے بلاج بیرون ملک سے واپس آیا سولہ سال کی اس کی عمر تھی اور پھر اس کو یہ تمام اپنے باپ کے بعد تمام چیزیں اس کے حوالے کی گئی تو پھر اس وقت سے لے کے اب تک شکیل بٹ جو ہے وہ بلاج کے ساتھ رہتا تھا بلاج جو ہے وہ اس کو چچو کہہ کے بلاتا تھا ان کے گھر میں بہت زیادہ اس کا آنا جانا تھا 24 آر وہ جو ہے وہ بلاج کے ساتھ ہوتا تھا کہیں بھی آنا جانا ہے تو بلاج اس پہ بہت زیادہ ریلائے کرتا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے قتل سے چند منٹ پہلے کی ویڈیو میں کہ شکیل بٹ جو ہے وہ بلاج کے ساتھ مجود ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی طرح وہ ائرپورٹ پہ تب مجود تھا جب ٹیپو ٹرکا والا کو قتل کیا گیا سو پلیز جو ہے وہ اس معاملے میں کافی زیادہ کنفیوز ہے اور اسی لئے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جا رہا ہے اس کا سی ڈی آر موبائل ڈیٹا بھی نکالا گیا ہے کہ کیا وہ ٹیفی بٹ یا گوگی بٹ یا دیگر جو انٹی پارٹیز کے لوگ ہیں کیا ان کے ساتھ وہ روابط میں تھا کیا کوئی اس نے مخبری کی ہے کہ بلاج جو ہے وہ شادی میں آ چکا ہے یا آنا ہے اس نے مست آنا ہے تو یہ کام جو ہے ٹارگٹ اس کو ملڈر کر کے اچیو کرنا وہ آسانی سے اچیو ہو جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں پلیس اپنی جگہ پہ انویسٹیگیٹ تو کر رہی ہے لیکن میرا یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ جو کہ مرکزی ملزمان ہیں وہ ملک سے فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہو گئے کیونکہ یہاں پہ تو جو ایون کے ڈرگ والا دھندہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی پولیس کی پشت پناہی میں لہور میں ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اتنے بڑے ملزمان جو ہیں یہ آرام سے کیسے نکل گئے کیونکہ موسٹلی پولیس کے ذرائے اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ملزمان کو ریسٹ کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے بلخصوص جب ٹیپو پرکم والا پہ قتل ہوتا ہے تو اسیم یہی ایف آئی آر تھی جو اب درج ہوئی ہے تب بھی ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہے ان کی ماں پہ قتل کیا گیا اور قاتل جو تھا اس کو پکڑ لیا گیا اور پھر یہ سب اس کیس میں سے نکل گئے اور صرف وہ ایک ملزم جس کو پکڑا گیا جس نے یہ قتل کیا تھا اسے سزائے موت دی گئی دیل کر دیا گیا وہ ایک ملزم کوٹ لگ پہ جیل میں ہے باقی سب کے سب جو ہیں وہ ان کیسز میں سے نکل چکے ہیں سیم وہی ایف آئی آر اب بلاج کی جو ہے وہ درج ہوئی ہے جس میں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی امام پہ قتل کیا گیا اور قاتل جو مظفر حسین موکے پہ مارا گیا ہے تو اب کیا اس کیس میں سے بھی وہ آرام سے نکل جائیں گے کیونکہ ملک سے نکلنے میں تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پولیس کے اندر یہ جو دونوں گروپ ہیں ٹرک کا والا اور دوسری طرف گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا گروپ ہے اسی طرح پولیس کے بھی گروپ بنے ہوئے ہیں جو کہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جب ریڈ کرنے کی باری آتی ہے تو پولیس کے اندر سے ہی مقبر ان کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ اتنے بجے ریڈ ہونا ہے پولیس نے نکلنا ہے وہ اس سے پہلے ہی رفو چکر ہو جاتے ہیں سو یہ ہمارے ہاں علمیہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی خاندانی دشمنیاں ہیں ان کو ختم کروانے میں پولیس کا کیا کردار ہے تو پولیس کا کردار یہی ہے کہ یہ والی جو خاندانی دشمنیاں ہیں ان میں پولیس بھی گروپس میں بٹی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی مقبریاں بھی کی جاتی ہیں اور ان اپنے اپنے بینیفیٹس اٹھا کے لوگ پیچھے ہڑ جاتے ہیں اور صلاح کروانے کی بجائے جو ہے اس دشمنی کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اب یہ چوتھی نسل تک منتقل ہو چکی ہے گینگ وار لہور میں شروع ہونے جا رہی ہے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں لوگوں میں خوف و حراس ہے کہ ایک دفعہ سے پھر کیونکہ ایک جوان لڑکا جو ہے وہ قتل ہوا ہے اور اب یہ کہیں قتل و غارت کا معاملہ جو ہے یہ اب چل نہ نکلے اور یہ اس میں اور کتنے لوگوں کی جانے جو ہیں وہ جائیں گی کیونکہ جب ٹیپو ٹرکا والا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد جو ان کی بیوی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ بلاج پاکستان آئے اور یہاں پہ آکے اپنے باپ کی جگہ سبھالے باپ کے منصب کو سبھالے لیکن اس کو بلایا گیا اس کی برادری کی طرف سے اور پھر اس کو تیار کیا گیا کہ وہ باپ کے کاروبار کو دشمنی اس کو وراست میں ملی تھی کیونکہ بلاج جو ہے وہ خود اس طرح کی دشمنی اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہتا تھا اپنے انٹرویوز میں بھی بتا چکا کہ وہ امن چاہتا ہے وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتا وہ صلح چاہتا ہے لیکن چونکہ یہ دشمنی باپ دادا سے چل رہی ہے دادا بھی اسی طرح مارا گیا باپ بھی سو وہ اس دشمنی کی بھیٹ چڑھا اب ان کا جو چھوٹا بھائی موصب ہے جو کہ وقیل بھی ہے اب ان کے ان کو یہ منصب دے دیا گیا ہے بلاج کے بعد تو اب اللہ ہی خیر کرے خیر اس میں پولیس کا جو کردار ہے کہ ملزم کیسے آباسانی لہور سے گئے کراچی اور اسلام آباد اور فرار انہیں میں کامیاب ہوگئے پولیس ہاتھ پہ آدھ دھر کے بیٹھی رہی تو ان کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی مرکزی ملزمان آرام سے یہاں سے نکل گئے ہیں اور بڑی ہی حیرت کی بات ہے کہ جدید تقاضی پہ انویسٹیگیشن کونسی ہو رہی ہے کہ ملزم میں جا چکے ہیں آپ کیا ان کے ریڈ ورنٹ جاری کروائیں گے باہر کے ملکوں سے انہیں پکڑیں گے تو جب وہ اپنے ملک میں مجود تھے تب انہیں کیوں نہیں آریسٹ کیا اپنے جدید تقاضی اور جدید آپ کی جو جتنی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی انویسٹیگیشن ہے اس کا دائرہ کارہ ہم نے بڑا وسیع کیا تو اس کے مطابق پھر وہ نکل کیسے گئے ہیں کیا پولیس والوں نے انہیں یہاں سے نکالا ہے کہ نکل جائیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹیڈ ہے اس وقت اور ایک احرام مچا ہوا ہے اس مرڈر کے بعد تو سو پولیس جو ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر انوش ہیں اسیس پی انویسٹیگیشن ان کا بڑا عجیب سا بیان مینشریم میڈیا پہ آیا انہوں نے اس حوالے سے ایک پریس بریفنگ بھی دی ہے بلاج قتل کیس کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ پارک کیوں سوسائٹی چونگ میں یہ شادی کی تقریب تھی وہاں پہ جس نے قتل کیا ہے مظفر حسین نے اس کو جو بلاج کے گارڈ تھے انہوں نے گولیاں مار کے مار دیا حالانکہ ایف آئی آر کا جو مطن ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قاتل تھا اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھی اور بھی مجود تھے اور انہی کی گولی سے کراس فائرنگ سے وہ مارا گیا اب ایف آئی آر کا تو یہی پہ ستیہ ناز ہوتا نظر آ رہا ہے وہ اس لئے کہ ڈاکٹر رنوش جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے ایف آئی آر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے سو پہلے پولیس کا یہ ہے کہ پہلے انویسٹیگیشن کر لیں گے جلدی جلدی آ کے سٹیٹمنٹ دے کے اور ایف آئی آر کو بالکل اس کو سرے سے خراب کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سوال میرا یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی تک آلا قتل جو ہے وہ برامد نہیں کیا گیا قاتل جو ہے وہ موقع پہ مارا گیا تھا اس کا پسٹل کہاں ہے کون لے کے گیا اس کا پسٹل اس کے ساتھ ہی اس کا پسٹل لے کے گئے ہیں یا کہ جو بلاج کے ساتھ وہاں پہ لوگ موجود تھے ان میں سے کوئی بھیدی ان کے ساتھ ملا تھا جس نے پسٹل وہاں سے غائب کر دیا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کیونکہ ابھی جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تب تک تو پسٹل یعنی آلا قتل جسے قتل کیا گیا ہے وہ ابھی تک پولیس کو انویسٹیگیشن ونگ والوں کو نہیں ملا کیونکہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ سی آئیے اور انویسٹیگیشن ونگ دونوں کر رہے ہیں اور سی آئیے تو تب کرے گا نا جب گوگی بٹ یا تیفی بٹ جو ہے وہ آریسٹ ہوتے اور انویسٹیگیشن ہوتی تو اب تو یہ قاتل جو ہے وہ ویسے موقع پہ مارا گیا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وہ بھی چونکہ پرانا ملازم تھا پچیس سال پرانا گوگی بٹ کا ملازم تھا اس کو بھی اسی لئے اس کے ساتھی مار گئے ہیں کہ وہ پچیس تیس سال کے جو راز ہے کہیں وہ نہ بتا دے کہ گوگی بٹ کے جتنے بھی راز سے کہیں وہ نہ ول دے کیونکہ اس کی بیوی تو کافی رازوں سے پردہ اٹھا چکی ہے اسی طرح تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہیں کیا وہ یہ جو شکیل بٹ ہے یہ ان سے رابطے میں تھا جو کہ ان کے بہت قریب تھا جس کو بلات چچا کہتا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا کیا اس کے ان سے روابط تھے یہ چیزیں اب سی ڈی آر ڈیٹا میں دیکھی جا رہی ہیں اور اس کو بھی انویسیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا اس کے ان سے کوئی مراسم تھے کیا کوئی تلوکات تھے کہ کوئی مخبری ہوئی اور اس کے بعد کیونکہ کیا اس کو کسی نے یہ کنفرم کیا تھا قاتل کو اور جن کی ماں پہ قتل کیا گیا کہ ہر صورت میں وہاں پہ بلاجنے آنا ہے اور بڑا ایزی ٹارگٹ ہوگا کہ اس طریقے سے ٹارگٹ کو چیپ کر لیا جائے کیونکہ جو لاسٹ ویڈیو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ قاتل بلکل ساتھ ہی کھڑا ہے بلاج کے اور اس کے بعد اس نے برسٹ مار کر اس کو وہی پہ ہلاک کر دیا سو اس طرح ابھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کو لے کے کافی کوہرام مچا ہوا ہے لوگ بہت زیادہ اس پہ سیخ پاہ ہیں کہ یہ دشمنی جو بلخصوص خاندانی تیس سال سے چل رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کے لیے پولیس اقدامات کریں پلٹیکل پارٹیز اقدامات کریں اور اس معاملے کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالے کیونکہ اس طرح کتنے لوگ اپنی جانے گواتے رہیں گے اور اس دشمنی کی بھی چھٹتے رہیں گے اب جی شکیل بٹ کے حوالے سے ایک بیان آیا ہے بلاج کی فیملی کا ان کا کہنا ہے کہ شکیل بٹ جو ہے ہماری فیملی کا بڑا پرانا جاننے والا ہے ہمارا بہت قریبی تلوق ہے اور بلاج کے چوبیس گھنٹے وہ ساتھ رہتا تھا بلاج اسے چچو کہتا تھا فیملی جو ہے شکیل بٹ کے حوالے سے ڈاؤٹڈ نہیں ہے شکیل بٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے تیفی بٹ کو اور گوگی بٹ کو پکڑ کر انویسٹیگیٹ فوری طور پر کیا جائے اس کے علاوہ ذرائع کے کہتے ہیں کہ شکیل بٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن تبدیل کروانا چاہتا ہے وہ کیوں تبدیل کروانا چاہتا ہے کیا اس کے اندرونی معاملات ہیں یہ بھی بہت جلد چیزیں اب انویسٹیگیشن جب شکیل بٹ کی ہوگی تو کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی جو قاتل ہے مظفر حسین اس نے چار شادیاں کی تھی آخری شادی اس نے دوہزار اکیس میں کی ہے اور اس کی جو تیسری بیوی ہے وہ اس کی ڈیڈ بوڈی لینے آئی تھی لیکن جب اس کو انویسٹیگیشن کیا گیا تو پرانا موبائل نمبر بھی مل گیا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی پولیس نے راز میں رکھی ہوئی ہیں پولیس بتا نہیں رہی کہ اور اس کی بیوی نے کیا انکشافات کی گئے ہیں اب سب سے بڑا کوسٹن یہ ہے کہ کیا تیفی بٹ گوگی بٹ جو کہ بیرونے ملک فرار ہو گئے ہیں وہ کب پکڑے جائیں گے پولیس ان کے لیے کب کوئی ریڈورنٹ جو ہیں اب کرنے ہیں کیا کرنا ہے ان کے لیے کس طریقے سے ان کو ریسٹ کرنا اور اگر انہیں ریسٹ نہیں کرنا تو یہ خاندانی دشمنی ایسی ہی چلتی رہے گی کچھ عرصے بعد کیس ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے جب کیس نیا نیا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تب کافی اس کے اوپر رییکشن عوام کا بھی آتا ہے لوگوں کا بھی آتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ ایسا ایسا ٹھپ ہوتا جاتا ہے اور بس پھر کام ختم ہو جاتا ہے سو یہ جو دشمنی کی بھینٹ اتنے لوگ چڑھ رہے ہیں اس کے قلعہ کمہ کے لیے کیا اقدامات پولیس کرے گی کیا پولیٹیکل پارٹیز اس میں اپنا رول پلے کریں گی کہ یہ جو ایک لہور کے اندر گینگ وار شروع ہونے جاری ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا کیونکہ میاں شہباز شریف کچھ عرصہ پہلے کہا چکے تھے کہ لہور میں سے گینگ وار کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن یہ تو دوبارہ شروع ہو گی ہے تو مزید اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے سو دیکھتے ہیں یہ جو ویڈو ڈالا ہے یہ کس کا نکلتا ہے اس کو انگویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور گوگی بٹ اور جو تیفی بٹ ہے ان کو کیسے واپس لائے جاتا ہے اور اگر ان کو واپس نہیں لائے جاتا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پولیس سسٹم کا اوپر سے ہمارا عدالتی نظام جس میں ملزمان کو بہت زیادہ شک کا فائدہ دیا جاتا ہے اس سے پہلے جو ٹیپو ٹرکاں والا کا قتل ہوا تھا جو اس کی ایف آئی آر تھی اس میں یہی ملزم نومینیٹڈ تھے لیکن سب آرام سے اس میں سے بری ہو گئے تو سو کیا اس کیس میں بھی یہی ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنوال ویڈز آپ کو ملتی رہیں